یہ بات تو کمو بیش سبھی لوگوں پر آیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں بلکہ بڑی دیر سے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصوبہ بنانے والے کون ہیں اور اس بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے وزیراعظم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا جبکہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کی سیکیورٹی بڑھانی پڑے لیکن اس وقت تو وہ وزیراعظم تھے بعد میں وزیراعظم اب نہیں رہے تو یہ سوال ان سے کیا گیا کہ کیا وہ جوہات ہیں جن وہ جوہات کی بنا پر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے سابق وزیراعظم کے قریبی ساتھی نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی طاقتیں عمران خان کو قتل کر سکتی ہیں کیونکہ عمران خان گردن اٹھا کر چلتا ہے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتا ہے عالمی طاقتیں عمران خان کو اس وجہ سے قتل کر سکتی ہیں شیخ رشید نے یہ بات کہی تھی کہ بن لقوامی طاقتیں ہماری آزاد خارجہ پولیسی کا مول لگانے کرائے کے ٹٹو لائیں چوروں کو اوپر لانا یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل پلین ہے اور یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ تمام در باتیں کیاس آرائیاں نہیں ہیں بلکہ شیخ رشید اکثر بیشتر ایسی باتیں کرتے تو رہتے ہی ہیں اور ایسی باتیں وہ اس وقت خصوصی طور پر کرتے ہیں جب انہیں کسی قسم کا ایسا ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم جو کہ اب وزیراعظم نہیں رہے سابقہ وزیراعظم عمران خان کو قتل کیوں کیا جا سکتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی ہے اور اسلامی سربراہی کانفرنس میں استعمار ہے باطل ارزل کو یہ کہہ کر دوبارہ سے للکارہ ہے آپ کو یاد ہوگا بائیس فروری انیس سو چھوٹر کو لاہور شہر میں اورگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن یا تنظیم تعاون اسلامی کا سربراہی اجلاس ہوا تھا یہی غلطی وزیراعظم عمران خان نے کی ہے اور وزیراعظم عمران خان کی اس غلطی کی سزائے نے موت کی صورت میں دی جا سکتی ہے ہم نے پہلے بھی آپ سے یہی بات شیئر کی تھی آئیے وہ تمام قلیدی رہنماؤں کے قتل کی داستان آپ سے شیئر کرتے ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پہلے ہی بتایا گیا کہ بائیس فروری انیس سو چھوٹر کو لاہور شہر میں ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن یا تنظیم تعاون اسلامی کا سربراہی اجلاس ہوا جو کہ کررہ ایرز پر مسلم مالک کی سب سے بڑی تنظیم تھی یہ ظلفکار علی بھٹو کی اروج کا دور تھا لاہور ان کا قلعہ تھا جہاں سے تمام نشستیں یہ گزشتہ انتخابات میں جیت کر کلین سویپ کر چکے تھے بھٹو صاحب خود کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے اکرانما کے طور پر دیکھتے تھے یہی صورتحال کچھ سمران خان کے ساتھ بھی ہے سٹینلے والپورٹ اپنی کتاب ظلفی بھٹو اور پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ان کا ارادہ انیس سو ستتر کے انتخابات کے بعد پاکستان میں تیسری دنیا کی کانفرنس کروانے کا تھا یوں وہ پاکستان کو بھارت کے غیر وابستہ ممالک کی تحریک یا نون الانڈ مومنٹ میں قلیدی کردار کے مقابلے پر بھی لانا چاہتے تھے شہر میں جشن کا سماح تھا کہ جب عالمی سیاست کے بڑے نام یہاں اکٹھے ہو رہے تھے مگر یہ لیٹران نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا ہے اگلے چند سالوں میں دنیا بھر میں ٹی وی سکرینز اور اخباری شرخیاں ان کے وحیمانہ قتل کی خبروں سے بھری جانے والی تھی کیونکہ عالمی استعمار جسے انیس سو چوہتر کی اسلامی سربرائی کانفرنس نے اپنے طرح نے ہم مصطفیہ بھی ہیں میں استعمار ہے باطلِ ارزل کہہ کر للکارہ تھا ان سربراہوں کو نشانِ عبرت بنانے پر طولہ تھا پھر شروعات سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ہوئی سعودی عرب OIC کا بانی بھی تھا اور شاہ فیصل بہت تیزی سے اپنے ملک میں نہ صرف سماج جدت لا رہے تھے بلکہ انہوں نے انیس سو تہتر کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر مغربی دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آل سعود حجاز میں بھلے انگریز کی مرون منت اقتدار میں آئی ہو لیکن شاہ فیصل آزادہ نہ فیصلے لینے کے بلکل احل تھے لہٰذا پچیس مارچ انیس سب چتر کو اس اجلاس کو گزرے جب بمشکل ایک سال ہی ہوا تھا شاہ فیصل کوئیت سے آئے ایک وفت سے مراکات کر رہے تھے جس میں ان کے سوتیرے بھائی مسعاد بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعاد بھی شامل تھا مسعاد بن عبدالعزیز کا ایک اور بیٹا شہزادہ خالد بن مسعاد چند برس قبل شاہ فیصل کے خلاف ایک اتجاج کا حصہ تھا کہ جہاں پولس کی گولی لگنے سے یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا فیصل بن مسعاد اس وقت امریکہ میں مقیم تھا لیکن اس روز یہ کوئیتی وفت کی ہمراہ شاہ فیصل کے محل میں پہنچا شاہ فیصل نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اپنا ماہ تھا اس کے آگے کیا تاکہ یہ اس کو چوم سکے لیکن اس نے یک ایک ایک اپنی جیب سے پرستال نکال کر گولی چلا دی ایک گولی شاہ فیصل کی تھوڑی پر لگی جبکہ دوسری ان کے کان کے آر پار ہو گئی انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن یہ جانبر نہ ہو سکے فیصل بن مسعاد نے خود کو پولس کے حوالے کر دیا اور اس کا سر 18 جن 1977 کو کلم کر دیا گیا شاہ فیصل کے اس بہیمانہ قتل کے محض پانچ ماہ بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کا بھی قتل کر دیا گیا یہ قتل ان کی فواز کی جانب سے کیا گیا جس نے ساتھ ہی اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا شیخ مجیب نے 1974 ہی میں بنگلہ دیش کی اس تنظیم میں شمولیت کے درخواست دی تھی اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہر بھی آئے تھے ان کے اس دورے سے نہ صرف دونوں مالک میں قدورتیں کم ہوئیں بلکہ بنگلہ دیش کی اوائیسی میں شمولیت کا اعلان بھی یہی ہوا پندرہ اگست 1970 کو بنگلہ دیش میں مارسل لاہ لگا تو کچھ فوجی جوانوں نے صدارتی ہاؤس میں گز کر شیخ مجیب اور ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا موجودہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ رہانہ خاندان کی دو ہی افراد تھیں جو کہ بس گئی تھی اور ان کے بسنے کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ یہ اس وقت جرونی میں تھی یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب کے کچھ ساتھیوں نے مل کر رچائی تھی بہت سی افعائیں گردش کرتی رہیں کہ یہ قتل امریکہ کی سیاہیے نے کروایا تھا یاد رہے کہ جنرل جاور رحمان جس نے یہ مارسل لاہ لگایا اسی نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا تھا اور بعد ازان شیخ مجیب کو قتل کر کے ملک اقتدار پر اس نے قبضہ بھی کر لیا اس کانفرنس کو یقینی بنانے میں زلفقار علی بھٹو کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تقریباً تمام انوالے کے ذرورہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے انیس سو اکتھر کی جنگ میں بھارت کے ہاتھوں شکست اور بنگلہ دیش کی الہدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام دوبارہ سے بنانے کی تبدو میں مصروف تھا ایسے حالات میں یہ بھٹو صاحب کی حکومت کا عظیم کارنامہ تھا کہ اس نے پاکستان کو ایک بار پھر دنیا بھر کی نظروں کا مرکز بنا دیا اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بے ختم کیا اس کانفرنس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنمہ ملک بن کر اگرے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا انیس سو ستتر کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی لیکن ان کے مخالف نو جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن دھانگلی زدہ تھے اور پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیاو الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا زیاو حکومت نے بھٹو پر محمد علی قزوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عثمہ نے انہیں حیرت نگیز طور پر تین چار کے فیصلے میں سزائے موت سنا دی چار اپرل انیس سو ناسی کو زلکار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی سزائے موت دینے والے چار ججز میں سے ایک جسٹس نصیم حسن شاہ نے کئی برس بعد یہ اطراف کیا تھا کہ سزائے موت کو کم کیا جا سکتا تھا اس کے بعد مصر کے صدر انور ساداد بھی اس کانفرنس میں شریک تھے اور ان کو بھی بعد ازان اسلامی جہاد سے تعلق رکنے والے خالد اسلامبولی نے قتل کیا کیونکہ جامعہ اسلامیہ کے تلت قاسم کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل اسلامی جہاد نہیں بلکہ ان کی اپنی تنظیم نے کیا تھا خالد اسلامبولی نے انور ساداد کو اس وقت قتل کیا جب وہ انور لیپر فوج کی پریٹ کا مشاہدہ کر رہے تھے اسلامبولی خود بھی مصری فوج کا ایک لیفٹنٹ تھا انور ساداد کے قتل کا فتوہ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمن نے دیا تھا جو کہ زندگی کا زیادہ ترحصہ امریکہ میں گزار کر اٹھارہ فروری دوہزار سترہ کو شیمالی کیرولینہ میں وفات ہوا یاسر عرفات کی بات کی جائے تو وہ فلسٹائن لیبریشن اورگنیزیشن کے سرورہ تھے انیس سو چوہتر میں لوہار میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مضامت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو دوہزار چار میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا لیکن غالب تھیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں اچائی وی کے جرسوں میں پائے ضرور گئے تھے لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہوئی محمد قضافی کو سرد کی گلیوں میں گسیٹا گیا تھا بیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو لیبیا کے صدر کرنل محمد قضافی جنہوں نے استمبر انیس سو انتر میں کوپ کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا باقیوں کو ایک ٹرینیج کے پائپ میں چھپے ملے جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے لیبیا کی خانہ جنگی جس میں محمد قضافی کی مخالف ان کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہ ہی حاصل تھی اس کے شروع ہونے کے بعد اور لکومتری پولی پر قبضہ ہو چکا تھا اور محمد قضافی اس کے بعد سرد میں پناہ گزین تھے اس دن بھی وہ وادی جرف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے کافلے پر بمباری کی اس سے بچنے کے لیے وہ پائپ میں چھپے تھے اور اس بمباری کے دوران ان کے سر پر چوٹیں بھی آ چکی تھی تقریباً مردہ حالت میں باقیوں کو ملنے کے بعد قضافی کو حجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سرد کی سڑکوں پر گسیٹا گیا یہ وہ معاملہ ہے جس کا سامنا وزیراعظم عمران خان کو اب موجودہ صورتحال میں ہے